آپ کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا سبا کمر یہ کہتی تھی کہ کہتی ہیں کہ اگر احسان خان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں ان سے شادی کر لیں سبا میری بہت اچھی دوست ہیں اور I think she's one of the best people I know in the industry she's a wonderful actor مجھے لگتا کہ اگر ہم پاکستان کی دو یا تین top notch actresses کے نام لیں کہ جو دنیا بھر میں کہیں پہ جا کے بھی کام کر سکتی ہیں تو وہ سبا ہیں تو ان کی بڑی رسپیکٹ I really really regard her a lot اور سبا نے یہ اس سنس میں بات کہی کہ ان کو لگا کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں یار ایسا انسان ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ جو تو یہ سبا کا بڑا پانہ ہے میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں سبا نے ایک مثال کے طور پر یہ بات کہی تھی ویسے آپ کو پرپوسنز آتے ہیں میسیجز تو اف کورس آتے ہوں ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتینی کہہ دیتی کہ it doesn't matter if you're married تو ہم آپ سے شادی کر لیں گی اور تو it's okay کوئی بچاری ٹرائے کر رہی تو اس میں مجھے تو کوئی problem نہیں ہے ان کا دل کر رہا ہوں گا کہنے کہہ دیا اچھی بات ہے کہہ دینا چاہیے ویسے کتنے نکا ہوگا آپ تک کوئی ایڈیا ہے کہ ان گنت ہے نہیں گنا نہیں کبھی لیکن on and off کوئی نوگے آتے رہتی ہیں کچھ کر دیتے ہیں ایسے but i guess وہ spur of moment میں کوئی کسی کو اچھے لگ جاتے ہیں ہم کسی کیارٹر میں and naturally a lot of men also idealize بہت سی heroines کو idealize کرتے ہیں آدمی اور خواتین بھی کرتی ہیں لیکن mostly اگر میں majority کی بات کروں تو مجھے زیادہ ہمیشہ respect بہت ملی ہے مجھے الحمدللہ i don't think disrespect ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کی وجہ سے یا میری personal کسی بات مجھے disrespect دی ہو کسی نے کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کو اس وقت میسیجز آتے ہیں مجھے آپ اس وقت وہ کھوجی لگ رہے ہیں نہیں مجھے آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کھوج رہے ہیں میں نے آپ کو پتا ہے ہمارا یہ مزاج ہی نہیں اس طرح کی چیزیں بلا وجہ کسی کو لیکن اس سے ریلیٹ ہو رہی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ بھابی کو برا لگا کہ یہ کیا ہے کیوں یا انہوں نے آپ کا موبائل چیک کیا کہ اس کو بلوک کریں یہ کیوں آپ کو اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اچھا ایسا انہوں نے ان کی میری بیگم کی عادت نہیں ہے زیادہ موبائل چیک کرنے کی اور i'm very lucky i think میں نے خود ہی ان کو کئی دفعہ پکڑا دیا فون کے یار یہ ذرا بول دیں آپ اپنی آواز میں کہ ہاں جی ایسا کی وائف بات کریں تو وہ پھر فون خود ہی بند ہو جاتا ہے بٹ وہ انہی کے لیے جن کو میں چاہا کہ بند ہو جائے اور بیگم بھی خوش ہو جائے کہ یہ trust level یہ تو آپ نے اور بھی اچھی بات کر دی ہے حالانکہ ہاں چلے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل اب احسن میں جاتے ہیں تھوڑا آپ کے کام کے اوپر آپ سب سے زیادہ کس کام کو انجوائی کرتے ہیں سکرپٹ رائٹنگ کو ڈراما کو فلم کو ہوسٹنگ کو ایک ہوتا ہے نا جس کو آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کام کو آپ ایسا جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری فیلڈ ہے میں نے کرنا ہے تو میں کام کر رہا ہوں اچھا جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ایکسپوزر کا بہت شوق تھا کہ یار ایسے لگتا تھا کہ ایکٹرز آتے ہیں اور رات و رات پاپلر ہوتے ہیں اور وہ جو ایک ایسا چائلڈ آپ کو چیزیں مسمرائز کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز تھی کہ یار پاپلارٹی اور لوگوں کی محبت جو ملتی آرٹسٹوں کو کہ ہم اپنے بچپن میں میں نے اپنے گھر میں نصر فتح صاحب کو لائف سنا یوکے میں اور دن آئی میٹ زیبہ صاحبہ محمد علی صاحب اور ندیم صاحب جو ہمارے آکٹر ہیں تو بابرہ جی سے ملاقات بچپن میں رہی تو وہ ملاقات اس سنس میں کہ جیسے ایونٹس پہ یا فنکشنز میں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ملنا جلنا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ دنیا ان کو اتنی محبت کرتی ہے تو I want to be loved like this مجھے بھی لوگ ایسے چاہیں پیار کریں عزت کریں ریسپیکٹ دیں تو وہ شوق شاید وہاں سے develop ہوا اس فیلڈ کا پھر naturally تب تو آپ discover نہیں کرتے بچپن میں لیکن ایک رجحان schools میں اور colleges میں جب آپ acting کرتے ہیں drama میں یا کہی پہ تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ جو ہمارے final year کے stage shows ہوتے تھے تو ان میں ہر drama میں میں ہوتا تھا اور teachers مجھے بار بار بولتی تھی کہ یہ شاعری بھی یہ پڑھیں گے نات بھی یہ پڑھیں گے ڈرامے میں اداکاری بھی یہ کریں گے تو وہ شاید میں نے خود اندازہ نہیں لگایا لیکن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ he's a talented kid ان سے کام کرا لیں اور یہ کام کر لیتا تھا تو وہاں سے شوق develop ہوا اور بس وہ کرتے کرتے یہ کام آگے بڑھ گیا تو مجھے تو یہ بلکل اندازہ نہیں تھا شروع میں تو نہ ایک لائن بولی جاتی تھی نہ کیمرے کے آگے کچھ کیا جاتا تھا بہت در لگتا تھا گریجولی اے ایکسپلوڑ درائی لائک ہوسٹنگ اس ویل آئی لائک تو ایک نیچرلی فیلمز اور ٹی وی اور پرفارمنسز سٹیج پرفارمنسز بہت کی تو وہ سب کچھ جتنا بھی کیا رمضان ٹرانسیشن میں بھی اچانک آنا ہو گیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ گریجولی میں اپنے آپ کو ایکسپلوڑ کرتا رہا اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سا بہتر ہے تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا بٹ اتنا ضرور ہے کہ میں کوئی ٹاسک اگر چوز کرتا ہوں میں اگر آپ سے آج کمیٹ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لئے کمیٹمنٹ کرنا میں نہیں کرتا میرے پاس ماشاءاللہ کام اگر دو دفعہ چار دفعہ چھے سکرپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک چوز کرتا ہوں کوئی مجھے شوک کے لیے دو تین لوگ بلاتے ہیں تو ان میں سے ایک چوز کرتا ہوں لیکن جب کرتا ہوں تو پھر اس کو دل سے اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے اچھا لگی ہے تو اس لیے وہ ایک شوک اور ایک لگن ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ I am lucky enough کہ آپ مجھے بھی چوز کی ظاہر آپ کے پاس اور جگہ سے بھی کالز تھی آپشنز تھی لیکن آپ نے کہا اب تو آج کل تو آپ جانتے بہت زیادہ لوگ پوڈکاسٹ کر رہے ہیں بہت بلانا چاہتے ہیں لیکن وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف رابطہ جو ہے تعلق اچھے لوگوں سے بنایا جائے یہ چلنج میں اچھا آدمی میں ویسے بھی اچھا آدمی نہیں نہیں آپ ہیں اچھے بلکل